اسلام علیکم جی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس پر تھرپس کے حوالے سے کون سا سپریہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم ان پرڈیکٹ کے ریٹ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت مارکٹ میں جو ٹاپ کے پرڈیکٹ ہیں ان کے ریٹ کیا ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو زور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں بات کریں گے ہم کپاس پر تھرپس کے حوالے سے تو اس وقت تین چار پرڈیکٹ ہیں جو کوئی بڑے زبردست آرہ ہیں مارکٹ میں اور ان کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے ون بے ون ہم بات کریں گے ان پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پائر ایٹ کے بارے میں سوات ایگرو کا یہ پرڈیکٹ ہے اور سو ایمل کی پیکنگ میں ہے کلور فینا پائر اس کے اندر زہر ہے اور تقریباً اس کا جو ایمار پی ریٹ ہے وہ چودہ سو پچاسی رپے ہے تیرہ سے چودہ سو رپے میں مارکٹ میں اس وقت اویلیبل ہے جا ریزلٹ کی بات کریں تو اس کا ریزلٹ بہترین ہے لیکن یہ سو ایمل کی پیکنگ ہے اور کامپنی ریکمنیشن بھی سو ایمل ہے لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ آپ ایک سو بیس ایمل پار اکڑ کریں پھر جا کے آپ کو ریزلٹ جلدی ملے گا اور شدید اٹیک ہے تو بھلے کوئی بھی پرڈیکٹ ہے آپ کو ریپیٹ سپری کرنا پڑ سکتا ہے آٹھ سے دس دن کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے ہمارے پاس بائر کا اوبی رن زہر دیکھیں تو اس کے اندر سپیرو میسی فین اور ایبا میٹن ہے ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بارہ سو بیس رپے کا ہے سو ایمل کی یہ پیکنگ میں آتا ہے اور سو ایمل پار اکڑ اس کی ریکمنڈوز ہے ریزلٹ کے حوالے سے بلکل کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ٹینشن والی بات نہیں ہے ایکسیلنٹ پرڈیکٹ ہے بہترین ریزلٹ آئے گا لیکن بعد پھر وہی کہ اگر شدید اٹیک ہے تو ریپیٹ سپریئے کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے ایٹیل لیول کے اوپر سپریئے کیا ہے تو پھر شاید اس پرڈیکٹ کے بعد آپ کو ریپیٹ سپریئے نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ پرڈیکٹ جو کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے سال ہمیں اس کا ریزلٹ بہت زیادہ شاندار ملے وہ ہے جی یہ آئی سی آئی کا فلائٹ کے نام کا اور اس کے اندر زہر ہے ابا میکٹن اس وقت اس کی جو پرائیس آ رہی ہے وہ ایک ہزار بیس میں ہے لیکن یہ پرانی پیکنگ ہے نئی پیکنگ ہے ریڈ شاید دو سو روپے زیادہ ہے پائن سو ایمل کی پیکنگ ہے اگر آپ ابتدائی طور پر سپریئے کرتے ہیں ایٹیل لیول کے اوپر تو یہ چار سو ایمل اور شدید اٹیک ہے تو پھر پائن سو ایمل اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ شروع کہ آپ جو سبس تیلے اور وائٹ فلائی کے سپریئے کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے تو ایبا میکٹن ایک ایسا زہر ہے جو کہ دوسرے زہروں کی ایک تو پرفارمنس کو بہتر اور دوسرے نمبر پر یہ تھریپس کے لیے ایک زبردست قسم کی چیز ہے تو میں تو یہی کر رہا ہوں سارا آئی سی آئی کا فلائٹ اچھا اس کے علاوہ ایک اور پروڈیکٹ ہے جو کہ مارکٹ میں بہت زبردست چار رہا ہے بہت نام ہے اس کا سیجنٹا کا سول ویگو اب سول ویگو کے اندر جو زہر ہے وہ کلورفین اپائر اور ایبا میکٹن ہے اب پچھلے سے پچھلے سال ہم نے وہ کیا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے رزلٹ مجھے کیوں مطمئن نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ بہت سارے کسان بھی ہمیں سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سول ویگو کا بہت اچھا رزلٹ نہیں ہے اب اس کے اندر جو زہر ہے وہ یہی ہیں جو ان کی اندر ہے لیکن اس کا رزلٹ بہتر کیوں نہیں ہے یہ کوئی پتا نہیں ہے لیکن جو میرا فیورٹ ہے وہ میں نے آپ کا بتا دیا ہے کہ ہم زیادہ یہی کر رہے ہیں اس طرح فلائٹ کیوں کہ پچھلے سال اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کی فیڈ میں سبس تیلہ بھی ہے تھریپس بھی ہے سویاد بکھی بھی ہے تینوں ہیں تو پھر آپ نے کونسا سپریہ کرنا ہے اگلی ویڈیو کا انتصار کریں ملیں گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ